اسلام علیکم یہ بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلہ دیتی ہے یہ بندہ ہی سامنے رہے کو گالیاں دی رہا ہوتا ہے سلماتیں سنا رہا ہوتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اب یقین جانیے پیچھے مڑھ کے اگر زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ہر جو نقصان اٹھایا ہے نا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں الفاظ کہیں نہ کہیں بولنا شامل ہوگا اور جب بھی چپ رہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا نقصان نہیں ہوا ہوگا کسی پہ غصہ آئے چپ ہو جائیں کسی پہ تنقید کرنے کا دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو گالیاں سنانے کا دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو بدعا دینے کا دل چاہے چپ ہو جائیں آپ گوگل اسکولر پر آگے سرچ کیجئے گا بینیفٹس آف سائلنس ایک کتاب بھی ہے سائلنس کے نام سے اس دنیا میں جہاں ہر شخص بول رہا ہے چپ رہنے والے بہت فائدے میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے دیکھیں میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں اب کوئی شخص آکے مجھے کچھ کہے تو اس کی بات مجھے سنائی نہیں دے گی خدرت بولتی ہے خدرت سکھاتی ہے خدرت سمجھاتی ہے مگر ہم لوگ بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے میرا ایک دوست عبداللہ ہے اس کے ذکر میں واق پہ جاتا ہوں وہ منرات کے اندر تو بڑی کام کام کی چیزیں دیکھتا ہے وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ کسی کو روڈ ٹراؤس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ کسی کو مزید آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ تاروں کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سیکھا تو مجھے بتاتے ہوئے میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام راستے جن سے وہ گزرا اسی سے تمہیں گزرا تھا وہ تمام چیزیں جو اس نے دیکھی ان کا مشاہدہ تمہیں نہیں بھی کیا تھا ایسا کیسے ہوا کہ وہ تمام چیزیں سن پایا اور سیکھ پایا اور میں خالی واپس آگیا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چپ رہتا ہے پھیلے زمانے میں کبھی کبھی سزا کے طور پر ہمارے گاؤں میں امیہ میں چپ کا روزہ رکھنے کا بولتی تھی ہو جاتا تھا جتنے پرنڈنگ کامتے سارے ہو جاتے تھے بیکوز ہم لوگ بول نہیں رہے ہوتے تھے تو یہاں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں یہاں موبائل کے اوپر ہوتے ہیں چپ نہیں رہتے ہیں چپ رہ کے دوسروں کو سننے کا خوصلہ پیدا کیجئے چپ رہنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہیں بندہ خاموشی سے ذکر کرتا ہے غروخ خوص کرتا ہے اللہ کی قدرت پر اللہ کی مخلوق کے اوپر اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے جب بھی یہ ارج ہونا آپ کے اندر کہ کوئی بندہ بولے گا اور اپنے جواب دینا ہے بس چپ ہو جائے کریں ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے اب تم حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور کامیابیوں کے کیا ناکامیوں اور برائیوں کے اندر بھی آپ کسی کو بولنے بھائی مجھے کورونا ہو گیا ہے اب آپ بولنے اللہ آپ کو شفاہ دے اللہ حسانی کرے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا بس اتنی سی بات اب بولیں گے نہیں میرے تو چاچا کو بھی کورونا ہوا میری تو ماما کو بھی کورونا ہوا میری تو بھابی کے دیور کے جیٹھانی کو بھی کورونا ہوا اس کو ڈبل نمونی ہو گیا آپ کے آدھا گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈر شروع اب بولے یار مجھے نہ بخار ہو گیا تھا بولے آپ کو بخار ہو ہو مجھے تو کینسر ہو گیا تھا میں تو اس سے سروائیو کر کر آیا ہوں اس میں بھی یعنی آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تو وہ بھی اس نے کوئی تیر مارا ہے آپ نے چار تیر اور مار کے لے کے آنے تو برائی کے اندر بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور اچھائی میں تو ہی آپ بول دیں کہ جی میں پاس ہو گیا آپ بولے آپ کیا پاس ہوئے میرے بچے نے تو جارہ سو نمبر دیتے ہیں میٹرک کے اندر اور تو بارہ سو لیتے رہتے رہ گیا اور اس کا تو ایون گریڈ آیا تھا آپ کی کہانی شروع ہو جاتی چپ کیوں نہیں رہتے یہاں تک کہ کوئی تبلیغی جماعت والا بیچارہ علاقہ شریف آدمی آجائے آپ کو کوئی حدیث سنا دیں کوئی نیکی کی بات بتا دیں آپ نے زندگی میں تبلیغ میں وقت نہ گزارا ہو آپ نے کوئی حدیث کی تعلیم حاصل نہ کی ہو آپ جواب میں تین اس کو ضرور سنا دیں گے آپ بولیں گے اچھا یہ بھی تھا اچھا یہ بھی تھا اچھا یہ بھی تھا وہ صحیح و غلط اس سے بھی آپ کا واسطہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ تم سے زیادہ اسلام مجھے بتا ہے بندہ کو اچھی بات بتائے گا آپ بولیں گے فلا آیت میں بھی آیا تھا فلا حدیث میں بھی آیا تھا فلا نے بھی یہ کہاتا فلا نے بھی یہ کہاتا آپ چھپ کیوں نہیں رہ سکتے کیا پروبلم کیا ہے مسئیبت کیا آگئی ہے یہ بولنے کا کینسر کیوں ہمارے معاشرے میں آگیا ہے کہ ہم چھپ نہیں رہ سکتے چھپ رہے کے تنقید سنیں چھپ رہے کے علم سیکھیں چھپ رہے کے سننے کی کوشش کریں چھپ رہے کے دین سیکھیں چھپ رہے کے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں نون مربل کمیونکیشن کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی یہ بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ خور سے اس کو دیکھیں چھپ رہے کے اور اس ارچ کو روک لیں تھوڑی در کے لیے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی کسی بات کا آپ کو جواب دینا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے یا اگری کرنا ہے یا ڈس اگری کرنا ہے چھوڑ دیجئے اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں گی اس کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا اس کی بوڈی لینگویج آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی اور اس کے آس پاس پر جو اللہ کی قدرت موجود ہے وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی سائل کی شکل سے پتا لگ جاتا ہے وہ سائل ہے محتاج آدمی کوئی بولنے کی زہمت نہیں پڑتی اپنا فقر ظاہر کرنے کے لئے لیکن ہم اس چپکی دور میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں بس بولنے کا شوق ہے اور بولے چلے جا رہے ہیں امید ہے اللہ سائیں اتنا دادہ بولنے پہ مجھے بھی معاف کریں گے بولنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے بھائی کہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ لکھا جائے گا اور جو کچھ لکھا جائے گا اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا اور بڑا مشکل دن ہوگا میری باتیں سننے کا شکریہ